بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک مرز بڑا تیزی سے انسان پہ حملہ کر رہا ہے صرف انسان پہ حملہ نہیں کرتا جنور پہ بھی حملہ کر رہا ہے وہ مرز کونسا ہے وہ مرز ایسا مرز ہے بندے کو معذور کر دیتا ہے جب حملہ کرتی ہے وہ بیماری زبان پر کرتی ہے تو زبان سے معذور ہو جاتا ہے ہاتھ پر کرتی ہے تو ہاتھ معذور ہو جاتا ہے ٹانگ پہ کرتی ہے تو ٹانگ کیا ہو جاتی ہے معذور ہو جاتی ہے آنکھ پر کرتا ہے تو آنکھ کی بے نئی چلی جاتی ہے جسم کے کسی حصے پر کرتا ہے تو وہ حصہ انسان کا معذور ہو جاتا ہے وجہ کونسی ہے وہ کام کونسا ہے جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری ہم پہ حملہ کرتی ہے این چلتے ہیں امامِ علی مقام امامِ علی رضا علیہ السلام کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں مولا آپ کی کتاب ہے ٹبِ امامِ علی رضا اور آپ نے ٹب پر بہت زیادہ کام کیا اور آپ کے پاس ٹب کا بہت بڑا علم تھا تو آج ہمیں بتائیے وہ کونسا کام ہے جس سے کرنے سے ہم پہ یہ معذوری کا سبب بن جاتی ہے امام فرماتے ہیں اپنی کتاب ٹبِ امامِ علی رضا میں کہ جو بندہ مچھی کھانے کے بعد مچھی کا گوشت کھانے کے بعد فش کا گوشت کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے یا نہاتا ہے اس پہ حملہ کر دیتا ہے فالج فالج کتنی خطرناک بیماری ہے معذوری انسان پر کس طرح اگر آ جائے معذوری کسی پہ آ جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان محتاج کسی اور بندے کا محتاج ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں اگر آپ فالج سے بچنا چاہتے ہیں جسم کے کسی حصے کی معذوری سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر خیال رکھنا مچھی کھانے کے بعد ایسا نہ کرنا کہ غسل کھانے میں جاکا ٹھنڈے پانی سے نہا لینا اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو آپ پر فالج حملہ کرے گا اور آپ کے کسی جسم کے کسی حصے کو معذور کر دے گا اور آپ محتاج ہو جائیں گے اور اس دور میں محتاجی بڑی خطرناک ہے احتیاط کریں مچھی کھانے کے بعد تھنڈے پانی سے غسل نہ کریں اگر کریں گے تو آپ پر فالج حملہ کر دے گا اگر فالج نے حملہ کیا تو آپ کی زندگی مشکل کی طرف چلی جائے گی محتاجی کی طرف چلے جائے گی آپ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ میرا نسکہ پسند آیا ہے تو آپ نے میرا چینل ایم ایچ اسلامی ٹی وی کو سبکرائب لازمی کرنا ہے فال کرنا ہے اور لائک کرنا ہے و السلام علیکم موسیقی